صبح خیبر پختنخواہ میں دس لاکھ تک ریجسٹر اور چار لاکھ کے قریب جو ہیں نون ریجسٹر افغان ریفجیز مقیم ہیں اور ان کی رضا کرانا واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں افغان کمیشنر زہری الاسلام صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے جی کس طرح یہ ریپیٹریشن کا پروگرام جاری ہے اور کب تک یہ مکمل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈان نیوز کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فرہم کیا کہ میں یہ اپنے یہ جو پروگرام ہے ہمارا افغان مینجمنٹ انڈری پیٹریشن سٹریٹیجی اس کے بارے میں ان کی وساطت سے عوام کو اور خاص کر افغان مہاجرین کو میں یہ بتانے کے قابل ہو سکوں یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ فیڈل گورنمنٹ نے ایک بڑی کمپریینسیف سٹریٹیجی یو این ایس چار کے ساتھ مل کر بنائی ہوئی ہے سٹریٹیجی پر عمل درامت گزشتہ سال مارچ سے دو ہزار دس سے شروع ہے اور اس کا بنیادی جو اس کی سپیرٹ ہے اس میں انصر جو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ یہ والنٹیرزم اور گریجویلزم پر اس کی تھیوری جو ہے وہ بیس کرتی ہے اور اس میں کوئی فورس فل ان کی ایوکشن نہیں ہے اور الحمدللہ یہ جو پراسس ہے پچھلے سال جو ہیں کوئی ہمارے صوبے سے ستر ہزار افغان جو ہیں وہ ریپیٹریئٹ اس سٹریٹیجی کی تحت ہو چکے ہیں اور اس سال کم مبیش تیس ہزار لوگ چلے گئے ہیں اور روزانہ سو ایک سو پچاس ڈیڑھ سو کے لگ بگ فیملیز جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت جا رہی ہیں اب چونکہ حالات بتدزیج افغانستان کے اندر بھی بہتر ہو رہے ہیں وہاں بھی لائیولی ہوڈ اور امپلائیمنٹ اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں جو ہمارے پاس ریجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں انتیس کیمپوں میں دس ازلا میں ہمارے صوبہ سرحد میں وہ کوئی کم مبیش نو لاک ستر ازار کے لگ بگ ہیں اور ان ریجسٹرڈ جو ہیں وہ کوئی چار لاکھ ان کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور ریجسٹرڈ لوگ آؤٹ آف دی کیمپس بھی کچھ رہ رہے ہیں تو وہ دونوں طرف سے ان کی ریپیٹرییشن جو ہے وہ اپنی مرضی آپ کے تھے جو ہے وہ جاری اور ساری اور اس سال ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے یونی ایس آر کے اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کہ ایک ہی سنٹر ہے ہمارا جو ان کو ریپیٹرییٹ کرتا ہے وہ چمکنی میں ہے اب ہم نے تین سنٹر جو ہیں وہ ایک تمرگرہ میں ابھی ہم بہت جلد کھولنے جا رہے ہیں اور ایک بنو میں کھول رہے ہیں اور پہلے یہ جو ہمارے سنٹر تھے دسمبر کے آخر میں بند ہو جائے کرتے تھے ابھی ہم نے ان سے مشاورات کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ یہ سنٹرز راؤنڈ دی ائر پورا سال یہ کام کرتے رہیں گے دو ہزار بارہ کے بعد جو لوگ رہے جائیں گے ان کے بارے میں ہماری حکومتیں جو ہیں کمیشنر ایٹ یو این ای سی آر اور مرکزی حکومت فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت یہ مل بیٹھ کر ایک نئی پالیسی جب بنائیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے ایک تاثر یہ ہے کہ زیادہ رفعان جو ہیں وہ دشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو کیمپوں سے باہر ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو کیمپوں سے باہر ہیں جو انریجسٹرڈ ہیں جا الیگل ایمیگرنٹس ہیں جو وہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن جو ریجسٹرڈ ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو یقیندانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان پہ سب پہ ہماری نظر ہے ہماری اپنی ایک فورس ہے سیکورٹی ہے ہماری ہمارا اپنا ایک سیٹ اپ ہے ہمارے ایڈمسٹریٹرز ہیں ڈسٹک کے ریفیجیز ویلیج ایڈمسٹریٹرز ہیں ہمارے ٹھنٹیکلز ہیں اور ہم جتنی بھی جہاں جہاں انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں یہ بتائیے کہ افغانستان حکومت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ جو اتنی بڑی ریپیڈیٹیشن ہوگی اس کو وہ سنبھال سکیں اور وہاں پہ جو ہیں روزگار کے مواقعی بہتر زندگی بسر کر سکیں یہ لوگ وہاں پہ یہ تو آپ افغان گورنمنٹ سے پوچھیں کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے لیکن ہمارے جو ان کے ساتھ ٹرائی پارٹائٹ ڈائل آگز ہوتے ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں یونیٹی نیشن کے لوگ ہوتے ہیں یونی ایسی آر کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ وہاں ان کی اتنی سپورٹ اور مدد کر رہے ہیں کہ وہاں ایسا ماحول پیدا کیے جائے تاکہ افغان گورنمنٹ جو ہے ان مہاجرین کو کھولے آتھوں سے اور اچھے ماحول میں ریسیو کرنے کے قابل ہو جائے وہاں کی سیکورٹی سیچویشن آپ کو پتہ ہے کیسی ہے اور پاکستان کی سیکورٹی سیچویشن بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے ہم بھی پر امید ہیں اور وہ بھی پر امید ہیں پوری دنیا پر امید ہیں تاثر یہ ہے کہ دو ممالک افغانستان اور پاکستان کے درمیان مختلف قسم کے معذرائی شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا یہ افغان ریفیجیز کی ریپیٹریشن پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں نہیں میرا خیال ہے ریپیٹریشن پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ریپیٹریشن کا تو اپنا ایک پراسس ہے وہ جاری ہو ساری ہے یہ تھے زیر الاسلام صاحب کمیشنر افغان ریفیجیز میں ہوں نسارمت خان بیک ٹو سٹوڈیو